السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ ومن طبعہم بحسان اللہ ومدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ناظرین اکرام اس سے پچھلی ملاقات میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ایک مومن کبھی بیکار نہیں ہوتا ہے معتل نہیں ہوتا ہے ریٹائر نہیں ہوتا ہے ایک صاحبِ ایمان زندگی کی آخری سانس تک مفید اور کارامد کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے لوگ ڈاؤن کے جن ایام سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں آج اپریل کی تین تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے اور اسلامی کلنڈر کے حساب سے شابان کی نو تاریخ ہے مناسب معلوم ہوا کہ شابان کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس مہینے کے تعلق سے کچھ حکام بیان کر دیے جائیں تاکہ ہمیں اس مہینے کے تعلق سے شرعان وہ کون سے عامال ہیں جن کا کرنا افضل اور بہتر ہے ہمارے لئے اور وہ کون سے عامال ہیں جنہیں اس مہینے میں اگر سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک سچے مسلمان کو وہ عامال نہیں کرنے چاہیے شابان کا یہ مہینہ اسلامی کلنڈر کے حساب سے آٹھوہ مہینہ کہلاتا ہے اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ تھا ساتوہ مہینہ تھا اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان یہ شابان کا مہینہ ہے اس مہینے کو عربی زبان میں شابان کا نام دیا گیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے تو اس مہینے کی جو اصل وجہ ہے اس کے سلسلے میں مختلف اقوال اور روایات ملتی ہیں بعض اہل علم نے کہا کہ اس مہینے کو شابان کا نام اس لیے دیا گیا ہے چونکہ عرب قبائل اس سے پہلے جو مہینہ تھا رجب کا وہ حرمت کا مہینہ تھا اور بعض عرب قبائل اس مہینے کا بہت زیادہ عدب اور احترام کرتے تھے اور کسی بھی طرح کی خوریزی یا جنگ اس مہینے میں نہیں ہوتی تھی سارے عرب قبائل اس کی پابندے کیا کرتے تھے لہٰذا جب یہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو لوگ لڑائی میں جنگ میں مصروف ہو جایا کرتے تھے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اور نکل کھڑا ہوتا تھا جیسا کہ ان کے یہاں اس کی عادت تھی تو ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے اس لیے کہ عربی زبان میں تشاوب کے معنی ہوتے ہیں منتشر ہونے کے اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب کے لوگ اپنے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے جانوروں کا چارہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دور دراز علاقوں میں نکل جائے کرتے تھے اس کی وجہ سے اس مہینے کو شعبان کا نام دیا گیا ہے ایک تیسری وجہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ چونکہ اس مہینے میں عرب کے کچھ قبائل جو رجب کے مہینے میں اپنی اپنی جگہ قائم رہتے تھے ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالت خراب ہو جائے کرتے تھے لہٰذا اپنی معاشی حالت کے پیش نظر بادشاہوں کے پاس اور جو سردارانی قبائل تھے ان کے پاس جو مالدار تھے ان کے پاس یہ لوگ جائے کرتے تھے اور ان سے عطیہ ہدایہ وغیرہ طلب کیا کرتے تھے لہٰذا اس مناسبت سے اس مہینے کو شابان کا نام دیا گیا ہے اور لکھنے والے اس مہینے کے ساتھ اور ہم اپنے اردو زبان کے کلینڈر میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نظر آتی ہیں وہ سے لوگ اس کو شابان الکرم کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو شابان المکرم کی شکل میں لکھتے یا بولتے ہیں کیا واقعی اس مہینے کے ساتھ لفظ اکرم لگانا یا مکرم کا لفظ استعمال کیا جانا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا استعمال کیا ہے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ شابان الکرم یا شابان المکرم ذکر فرمایا ہوں بلکہ ایک مشہور عالم دین ہے بکر ابو زید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شابان الکرم لکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے بلکہ اس مہینے کی فضیلت کے سنسلے میں جو حدیث ذکر کی جاتی ہیں وہ حدیث یہ ہے فضل شابان علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے کہ شابان کے مہینے کی فضیلت بقیات تمام مہینوں پر بشمول رمضان ایسے ہی ہے جس طریقے سے میری فضیلت سارے نبیوں پر ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات کہی جاتی ہے تو اس حدیث سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شابان کا یہ مہینہ رمضان سے بھی افضل ہے گویا کے جس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں لیکن یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے جھوٹی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے اور ایک دوسرے عالم دین ہے ابن آشور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس مہینے کو شابان الاکرم یا شابان المکرم لکھتے ہیں انہوں نے اسی حدیث کی وجہ سے اس طرح کی بات لکھنی شروع کی ہو تاکہ اس مہینے کی اور زیادہ فضیلت ظاہر ہو سکے بہرحال تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس مہینے کو شابان المکرم یا شابان الاکرم کہا جائے اب یہ کہ اس مہینے کی صحیح فضیلت ہے کیا اس مہینے کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث موجود ہیں اس مہینے کے تعلق سے پہلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتی ہیں اور عائشہ تا کانا احب الشہور الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یسومہو شعبان بل کانا یسلہو برمضان علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح سنن نسائی میں ذکر کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی مہینے ہیں ان مہینوں میں رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ روزہ رکھنا پسند اور محبوب تھا وہ شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے بلکہ نا یسیلوہو برمضان بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ رمضان سے اس کو ملا دیا کرتے تھے یعنی تقریباً پورے شعبان کے روزے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے اور علماء نے سراحت کی ہے دوسری اور روایات کی روشنی میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول نے رمضان کی علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے ہیں شعبان کے بھی جو روزے آپ نے رکھے ہیں یہ کہا جائے کہ اکثر شعبان کے روزے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں شعبان کے مکمل مہینے کے روزے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے ہیں جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کسرس سے روزے رکھنا شابان کے مہینے میں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو اس امت کے لئے بھی مشروع ہے اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ فرصت کے ایام ہیں اور شابان کا مہینہ چل رہا ہے نو تاریخ ہو چکی ہے لہذا ہمیں بھی اس کی ترغیب ہے اور دوسری حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان انس رضی اللہ عنہ کان احب السوم علیہ فی شابان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رزدیک سب سے محبوب روزہ وہ شابان کے مہینے میں ہوا کرتا تھا یعنی شابان کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے تھے رمضان کے فرض روزوں کی علاوہ نفلی روزہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے بہت زیادہ پسند تھے اس روایت کو بھی علامہ البانی نے صحیح سنن نسائی میں ذکر کیا ہے اب ایک تیسری روایت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزے کیوں رکھا کرتے تھے اس کی وجہ اس کی علت اور اس کا سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے عن اسامہ ابن زید قال قلنا يا رسول اللہ لم ارک تسوم شہرا من الشہور کما تسوم من شعبان قال صلی اللہ علیہ وسلم ذلك شہر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَوْ فِيهِ الْعَامَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ عَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا سَائِمْ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قلتو يا رسول اللہ لم ارک تسوم شہرا من الشہور ما تسوم من شعبان کہ میں سال کے کسی اور مہینے میں اتنی زیادہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں جس قدر آپ اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں وجہ کیا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بِيْنَ رَجْب و رمضان یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کی شکار ہو جاتے ہیں غافل رہتے ہیں یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لیکن لوگ غفلت میں رہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے جو مہینہ تھا رجب کا مہینہ عدب احترام کا مہینہ تھا لوگ اس میں برائیوں سے دور رہتے تھے اور جو اس کے بعد آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے سارے لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اس اعتبار سے یہ اہم ہے کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے عامال پیش کیا جاتے ہیں لہذا میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے عامال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں تو میں اس وقت روزہ کی حالت میں ہوں یہ وجہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہاں ایک سوال ہو سکتے ہیں یا اعتراض ہو سکتے ہیں کہ شابان کے مہینے میں بندوں کی عامال یہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں جبکہ دوسری احادیث میں اور وہ احادیث صحیح ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا عمل رات کا عمل دن کی آنے سے پہلے پیش کیا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کی آنے سے پہلے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے گویا کہ روزانہ بندوں کی عامال کی پیشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ سال میں شابان کے مہینے میں بندوں کی عامال پیش کیے جاتے ہیں علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہتے ہیں عامال اللہ لیلی ترفوی اللہ قبل النہار والاکس حاضر بن نسبت لعمال اليوم اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے جو عامال روزانہ پیش کیے جاتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے میں گویا کہ دو دفعہ بندوں کی عامال پیش کیے جاتے ہیں یہ یومیہ ان کے عامال کی پیشی ہے روزانہ چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عامال پیش کر دیے جاتے ہیں دوسری صورت عامال پیش کیے جانے کی کیا ہے کہتے ہیں وَآمَالُ الْاَصْبُعِ تُرْفَعُوا إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمَي الْإِثْرِنِ وَالْخَمِيسِ کَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ اور ایک عامال کی پیشی کی شکل یہ ہے کہ ہفتے میں دو دن بندوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور وہ دو دن کون سے ہیں ایک تو پیر کا دن اور دوسرا جمعیرات کا دن اور اس کا بھی ذکر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں جمعیرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَانِكَ يَوْمَانِ تُوْرَزُ عَمَالُ الْعِبَادِ فِيهِمَا کی ایسے دو ایام ہیں جن میں بندوں کے عامال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو عامال پیش کیے جانے کی دوسری صورت ہے ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عامال کی پیش کی ایک تیسری شکل ہے جو عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں موجود ہے کہ یہ تیسری پیشی ہے سالانہ پیشی ہے لیکن اللہ کی رسول نے اس کا دن نہیں بتلایا ہے اس کی تاریخ نہیں بتلای ہے کہ شابان کی کونسی تاریخ میں کونسے دن میں بندوں کے عامال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ کسرس سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ افتار ہی نہیں کریں گے روزے پہ روزہ رکھتے جاتے تھے اور کہا کہ جب افتار کر لیتے تھے روزہ چھوڑتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے اور کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی علاوہ کسی مہینے کے مکمل کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہے اللہ کے رسول اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے تھے وہ رمضان کا مہینہ ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا احتمام فرماتے تھے یہ اس امت کے لیے بھی ترغیب ہے کہ وہ بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور یہ وہ نبی ہے جس کے اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے جو لغزشیں تھیں آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹے چھوٹے معمولی سے گناہ تھے اللہ کے رسول کے وہ بھی معاف فرما دیئے تھے اِنَّا فَتْحَنَا لَكَا فَتْحَمُ بِيْنَا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفیکیٹ دیا ہوا تھا کہ آپ سے یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے ساری کی ساری معاف فرما دیئے لیکن اس کے باوجود آپ کو محاسبے کا اتنا احساس تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے عامال جس وقت پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہو اس وقت اس لیے کہ روزہ اللہ رب العزت کی بہت ہی اہم ترین عبادت ہے دوسری عبادتوں کی مقابلے میں اس میں زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاسبے کے حساس کے مدے نظر یہ کسرس سے روزے رکھا کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ہم آپ کے امتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی معافی کا سرٹیفیکیٹ ہم کو نہیں دیا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان فرصت کے ایام میں بھی ان ایام سے فائدہ نہ اٹھائیں اور کسرس سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اتمام کریں اور دعا کریں اللہ رب العزت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس سے بہترین اور کوئی موقع تو ان کو نہیں مل سکتا ہے اسی طریقہ سے پیر اور زمیرات کا روزہ وہ بھی ہم اس مہینے میں رکھ سکتے ہیں اور تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ یہ تین دن کے روزے بھی مشروع ہیں ہر مہینے میں جنہیں ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے یہ عبادت بھی ہم ان فراغت اور فرصت کی ایام میں انجام دے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر عمل کرتے ہوئے ہم اس مہینے میں ابھی کافی ایام باقی ہیں صرف نو دن گزرے ہیں ہم ان ایام میں نفلی روزوں کا اتمام کر سکتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہ کہ ان ایام میں اس کسرس سے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے فلسفہ کیا ہے سبب کیا ہے اس کا تو اصل سبب وہی ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے خود روزہ رکھنے کا سبب بیان فرما دیا ہے اصل حکمت تو یہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں بندوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور اس کی کوئی اور حکمت نہ ہو کوئی اور سبب نہ ہو اسی لئے علماء نے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مشک بطور عادت بطور تمرین کے اس مہینے کے کسرس سے روزے رکھا کرتے تھے کہ تاکہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس میں زیادہ مشقت اور پریشانی نہ ہو اس لئے کہ انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی مشق ہو جاتی ہے تو آئندہ بھی اس کام کو کرنے میں اس کو کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے یہ روزہ ظاہر سی بات ہے مشقت والی عبادت ہے تو جو انسان عادت بنا لے عادی ہو جائے روزہ رکھنے کا اسے رمضان کے روزے رکھنا شاق نہیں گزرتا ہے اس پر اس کے لئے عبادت مشکل نہیں ہے لیکن جو لوگ اپنی زندگی میں کبھی روزے نہ رکھتے ہوں ان کے لئے رمضان کے روزے رکھنا بہت حد تک شاق اور مشکل ہوتا ہے تو عادت بنانے کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ آپ اس عبادت کی جو صحیح لذت ہے وہ اچھی طریقے سے رمضان کے مہینے میں محسوس کر سکیں اس کے پیشے نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت اس مہینے میں کسرت سے کیا کرتے تھے اور بعض علماء نے اس کی ایک تیسری وجہ بھی ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین جو ہر مہینے منتلی کور سے گزرتی ہیں رمضان کے مہینے میں بھی منتلی کور سے گزرتی ہیں وہ ان ایام میں روزہ نہیں رکھتی ہیں شریعت نے منتلی کور سے گزرنے کے ایام میں پیریٹ کے ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمائے خواتین کو ان ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں ان ایام کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھے شعبان کے مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ سے ہوتے تھے اور آپ کی ازواج متحرات سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ان ایام کی قضا ان اس مہینے میں کیا کرتی تھی لہذا اللہ کی رسول بھی روزہ سے ہیں آپ کی ازواج متحرات بھی روزے سے رہا کرتی تھی ایک وجہ اس کی علامہ نے یہ بیان فرمائی ہے بہرحال جو وجہیں ذکر کی گئی ہیں جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں اس کی علاوہ اور بہت ساری حکمتیں روزہ رکھنے کی ہو سکتی ہیں شعبان کے مہینے میں لیکن ہماری نیت ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہماری نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے آپ کے اس میں اور آپ کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے جو عبادت صحیح حدیثوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس عبادت کو اللہ کے رسول کا عصوہ سمجھتے ہوئے آپ کی سنن سمجھتے ہوئے انجام دینے کی کوشش کریں اور اس کے لئے اس وقت جن ایام سے لوگ ڈاؤن کے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام اس عبادت کے لئے انتہائی سازگار ہیں ماحول اس کے لئے سازگار ہے اس لئے کہ ہمیں کوئی جسمانی مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے یا ہمیں دھوپ میں نہیں نکلنا ہوتا ہے بلکہ مکمل طور سے گھر کے اندر راحت و آرام کی زندگی ہماری اس وقت کی ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ جسمانی جد و جہد یا مشقت نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ عذر ہو کہ ہم بہت زیادہ محنت و مشقت کرتے ہیں اس لئے ان ایام میں روزے نہ رکھ سکتے ہوں اور اگر آپ کسرت سے نہ رکھ سکتے ہوں آپ کی استطاعت میں نہ ہو تو آپ سے جتنے روزے میں اثر ہوں دو روزے تین روزے چار روزے یا کم از کم ہر پیر اور ہر جمعیرات کو ہی روزہ رکھ لیں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کی آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھیں دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول ہر پیر اور جمعیرات کو روزے کا اتمام فرمایا کرتے تھے لہذا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا لہذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جبکہ ہمارے پاس کوئی زیادہ مشقت اور پریشانی نہیں ہے ہم اس کا اتمام کریں اور جن مشکل ترین حالات سے ہم دو چار ہیں ان حالات کی بہتریے کے لیے اس عبادت کے دوران خاص طور سے اللہ رب العزت سے دعا کریں آپ کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت دعا زیادہ قبول فرماتا ہے دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں جو مقامات ہیں ان میں سے آپ کی یہ روزے کی عبادت بھی ہے لہذا اس نیت سے بھی اس عبادت کا احتمام کیا جائے تو بہتر ہے لہذا آج کی میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہوگی انشاءاللہ کہ اس مہینے میں جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ کام کون کون سے ہیں اور لوگ ان کو دین سمجھ کر اور ان عامال کو سواب کی نیت سے کیوں انجان دیتے ہیں اور یہ اس امت کے لئے کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم ان مشکل ترین حالات میں بھی اللہ رب العزت کے عطاب کے جس وقت ہم شکار ہوں انہیہ میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں اور ایسے عامال کریں جن کا ثبوت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہونے کی بجائے اور اور ناراض ہوگا اس کی ناراضگی اور بڑھے گی اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور رہنے سے اور بیداد کی نام پر جو کام کیے جاتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی وَآخرُ دَعْوَارٍ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جسیل لگتا ہے جسیل لگتا ہے موسیقا بیداد کی نام پھر ملاقات ہوگی موسیقی